میرا نام ہے حسام طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیج جھنٹ ابتدا سے ہی انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں سرگردہ رہا ہے اور اپنی اس جستجو کی تصمیم کے لیے انسان ایسے کام پر گزرتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے انسان نے اپنی نیزے میں ایجادات سے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان بنا دیا اور اب یہ ایجادات ہمارے زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں جس کے بغیر زندگی ناموں میں کی نظر آتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیا رہا ہوں ایسی ہی ایجادات کے بارے میں بات کریں گے کچھ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ویل کی انوینشن سب سے پہلے اٹھائی سو بی سی میں چائنی سیولیزیشن میں ہوئی اس کے بعد میزوپوٹیمیان لوگوں نے پینتیس سو بی سی میں ویل کو انوینٹ کیا ویل کی ایجاد سے پہلے انسان یہ سوچنے پر مشکور ہو جاتا تھا تاکہ وہ کتنا سامان کتنے دور تک لے کر جا سکتا ہے ویل ایک ایسی ایجاد ہے جس نے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن آسان بنائی بلکہ بہت سی ایجادات کی راہیں بھی ہموار کی دیکھا جائے تو آج کے دور میں ویل ہمارے زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر اب سفر ناممکن سمجھا جاتا ہے ویل کی انوینشن کے بعد آٹوموبائل کی انوینشن ہوئی جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کو امن میں لایا گیا لیٹس پوز آپ کے پاس ایک کار ہے اور اس کی چاروں ویلز نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے جسٹ ایمیجن کامپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے چائنی سیویلیزیشن میں 11 سے 12 سنچری کے درمیان میں بنائی گئی اس کے بعد 12 سنچری کے اختتام پر یورپ میں اس کی انوینشن کی گئی یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس کی مدد سے ڈریکشنز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ نیوگیشن میں ایک امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے اس کی مدد سے ایکسپلوررز اپنی منزل کا تیون کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سمندر میں شپس کو اپنی منزل کا تیون کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسی کی بدولت ایروپلینز ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر پاتے ہیں فرنٹنگ پریس کا آئیڈیا سب سے پہلے 11 سنچری میں دیا گیا اور سب سے پہلے فرنٹنگ پریس چائنی سیویلیزیشن میں بنائی گئی فرنٹنگ پریس نے سپائی کو بہت آسان بنا دیا جو کہ اس کی انوینشن سے پہلے ناممکن کام تھا اور آج کے دور میں اسی کی وجہ سے سکولز، کالیجز اور یونیورسٹریز میں نصاب کی چھپائی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ نیوز پیپرز کی چھپائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک اور پوری دنیا کے حالات کی خبر رہتی ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنی من پسندیدہ کتاب بھی پر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ پرنٹنگ پریس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے ٹیلی فون سب سے پہلے گراہم بیل نے 1976 میں انوینٹ کیا اس کی انوینشن سے پہلے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اس ایجاد سے پہلے ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے تھے جس کا جواب آتے آتے مہینے لگ جاتے تھے آپ لوگوں نے اکثر پرانی موویز میں دیکھا ہوگا کہ کبوتروں کے ذریعے خطوط کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اگر اس کبوتر کو کوئی اور پریندہ کھا جائے تو خط کے جواب کے انتظار میں تو پوری زندگی ہی گزر جائے ٹیلی فون نے لائف بہت آسان کر دی ہے اب تو ایک فون کال سے ایک دوسرے کی خیرگیت تریافت کی جا سکتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس کے بعد 1973 میں مارٹن کوپر نے موبائل کی ایجاد کی جس میں پہلے تو صرف کال کی جا سکتی تھی اور اب کے موبائلز میں کال سے لے کر انٹرنیٹ سرفنگ تک سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور آج کے دور میں موبائل فون چھوٹے سے لے کر برے تک ہر کسی کے پاس ہے اور موبائل فون کے بغیر زندگی نامحکن سمجھ جاتی ہے سکسٹین نائنٹی ایٹ میں تھومس سیوری نے سٹین انجن کو انوینٹ کیا جو کہ بھاپ کی مدد سے چلتا تھا تھومس کا یہ انجن سلاب زیادہ علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پھر آستہ آستہ اس میں انپروومنٹ لائی گئی اور یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جانے لگا آج کے دور میں جو بھی ٹرانسپورٹیشن میتھڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب سٹین انجن کی انوینشن کے بغیر ممکن نہ تھا اور اس کے بغیر سپر مارکٹس اور مالز میں ہر طرح کے کھانے پینے کی اشیاء اور برے پیمانے پر ملبوسات کی فراہمی بھی ناممکن تھی انٹی بائیٹیکس کی انوینشن میڈیسن کی دنیا میں ایک بڑا قدم تھا اس کی مدد سے نقصان دے جرمز کی گروتھ کو روک کر لا تعداد جانے بچائی گی اور اب تک جانے بچائی جا رہی ہیں اس کی انوینشن موجزانہ طور پر 1928 میں الیکزینڈر فلیمنگ نے کی الیکزینڈر فلیمنگ نے اپنی اس انٹی بائیٹیک کا نام پینسلین رکھا جو کہ انفیکشیس بیکٹیریا کے خلاف لٹی تھی اور باڈی کی امیونٹی کو برکرا رکھتی تھی اگر اس کی ایجاد نہ ہوئی ہوتی تو آج بھی ہم جنگلوں میں جریبوٹیوں کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں تھانکس ٹو الیکزینڈر فلیمنگ 19 سنچری میں بہت سے لوگوں نے موبائل کارز کا خواب دیکھا مگر اس کو 1885 میں کارل بینس نے حقیقت بنایا کارل بینس کے اس کارنامے کے بعد بہت سے لوگوں نے کارز بنائی کار کی انوینشن سے پہلے سفر بہت مشکل تھا اور لوگوں کو سفر میں مہینے لگ جایا کرتے تھے اور اب تو ہم چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں آج کل تو بہت ہی کم لوگ پیدل نظر آتے ہیں اور ہر طرف کارز اور بسس کا رش لگا رہتا ہے اب تو ہر سال جدید سے جدید تکنالوجی سے لیس کارز انٹروڈیوز کروائی جاتی ہیں اور آٹو موبائل انڈسٹری ایک بگسٹ انڈسٹری بنتی جا رہی ہے فلائنگ مشین لینارڈو ڈوینچی کے دور سے ایک خواب رہا تھا جس کو انیس سو نو میں وائٹ پراد فرانس نے حقیقت بنایا یہ وہ پہلے انسان تھے جنہیں فلائنگ مشین پر عبور حاصل ہوا اور ان کے اس عظیم کارنامے نے مارٹرن ایرونیٹیکل انجینرنگ کی بنیاد رکھی ایرونکلینز عام دورف کا ایک بہتر اور تیز ترین سریعہ ہے اس سے سالوں کا سفر چند گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک بہ آسانی جایا جا سکتا ہے گریگ فلوسفر تھیلیس آف میلیس نے 500 بی سی میں سٹیٹیک انرجی کے فینومنہ کو دریافت کیا تھا تھیلیس نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا جس میں اس نے امبر کے پتھر کو اپنی بلی کے بالوں پر پھیڑنا شروع کیا جسے بلی کے بال پتھر کی طرف اٹھٹھٹھونا شروع ہو گئے اور پھر بہت سے سانسدانوں نے الیکٹریسٹی کے ریلیکٹیڈ ڈیفرنٹ چیزیں دریافت اور انوینٹ کی جس کی بدولت الیکٹریسٹی کو کام میں لائیا گیا رہی سے ہی قصر تھومس ایڈیسن نے پوری کر دی جب اس نے ایٹین سیونٹی نائن میں بلب انوینٹ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا بلب کی انوینشن سے ہر طرف روشنی کا راج ہونے لگا الیکٹریسٹی کی دریافت کے بعد اب ہر چیز بجلی سے چلتی ہے اور بجلی نہ ہو تو جیسے ہر کسی کا کام لقصہ جاتا ہے جسٹ ایمیجن کہ آج کے دور میں بھی بجلی نہ ہوتی تو ہم بھی پہلے لوگوں کی طرح لکریوں پر آگ لگائے گھوم رہے ہوتے چارلس بابیج کو فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے چارلس بابیج نے ایٹین ٹونٹی تھری میں ڈیفرنس انجن پر کام کرنا شروع کیا تھا جو کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن کر سکتا تھا اس کے بعد ویکیوم کیوب کی انوینشن کے بعد الیکٹرک کمپیوٹر بننا شروع ہوئے اور فرسٹ جنریشن کمپیوٹر نائنٹین فارٹی تھری میں بننا سٹارٹ ہوا جس کا سائز بہت بڑا تھا اور بہت ہی کمپلیکس تھا اس کے بعد جیسے جیسے نیکس جنریشن آتے گئی ویسے ویسے اس کا سائز چھوٹا ہوتا گیا اور آج کل تو ہر جگہ ہی کمپیوٹر نظر آتا ہے اور تقریبا اب ہر میکینیکل کام کو کمپیوٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے آج کے کمپیوٹر میں ایڈیشن سبٹریکشن سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے فیچرز موجود ہیں دن بہ دن کمپیوٹر ایک ہائیلی پیڈ پروفیشن بنتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی اجاد میں بہت سے سائنٹس نے اپنے خدمات پیش کی 1969 میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر بھیجے جانے والا پہلا میسیج لو تھا اس کے بعد 1970 میں انٹرنیٹ پروٹوکول کی ڈویلپمنٹ کے بعد انٹرنیٹ پھیلنا شروع ہوا 1990 میں ورڈ وائٹ ویب کی انوینشن سے اب پوری دنیا میں انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ چند منٹوں میں پہنچائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے ایک ڈیفرنٹ ایپس کی مدد لے کر آڈیو ویڈیو کال کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ آن لائن گیمز بھی کھلی جا سکتی ہیں اگر کسی کو پرہائی سے ریلیٹڈ یا ویسے کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ انٹرنیٹ کی مدد سے چند منٹوں میں وہ انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے لوگ ڈاؤن میں تو آپ سب کو انٹرنیٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا جب بہت سی انیورسٹریز میں زوم یا گوگل میٹ پر آن لائن کلاسز لینا شروع کی اور اسی طرح آپ آن لائن پیپرز بھی لیے جا رہے ہیں انسٹاگرام پر اکثر سکرولنگ کے دوران جنگل میں ایک گھر کی پکچر سامنے آتی ہے جس کی کیپشن یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کچھ سال یا چند مہینے اس گھر میں انٹرنیٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں and now it's a question for all of you تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیف لگی ہے تو لائک اور سبسکراب کریں اور بیل کی آئیکن پر اکسکر کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہا آسانی ملتی رہے ملتے ہیں اور یہ ویڈیو میں اللہ حافظ